اسلام علیکم پیارے ویوئرز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے آج میں آپ کے لئے ویڈیو لے کر آئی ہوں جو میں نے کل آپ کو فرائیڈ رائز بتانا سکھایا تھا اس کے ساتھ جو چکن منچورین میں نے بنایا تھا اس کی ریسپی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چھوٹی سی ویڈیو میں تو چکن منچورین بنانے کے لئے سٹارٹ کرتے ہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز کو چکور چکور کیوبز میں کٹ کر لی ہے اور ایک شبلہ Anders ہم نے میٹ کپ کٹ کر لیا ہے سکوئر شیپ میں پیاز اور شبلہ اینڈیو کیする پچھلی ویڈیو کیونکہ کافی لمبی ہو گئی تھی اس لیے میں نے اس میں یہ ریسپی شیئر نہیں کی اس کو میں نے سوچا آپ کو سیکرٹلی بتا دوں بہت ہی زبردست اور آسان سی ریسپی ہوتی ہے یہ یہ دیکھیں جی پیاز اور شملہ مرچ کو ہم اچھی طرح سے سوتے کر لیں گے یہ دیکھیں جی اچھی طرح سے اب ہم نے اس میں ایک کپ چھوٹا کپ پانی کا ڈال دیا ہے چھوٹا کپ پانی کا ڈال کر اب پانی کو ابلنے دیں گے پانی ابلنے کے بعد پھر ہم نے اس میں فور ٹیبل سپون نیشنل کیچپ ایڈ کرنی ہے فور ٹیبل سپون نیشنل کیچپ ایڈ ہوگی جی اب ہم اس میں چلی ساوس ٹو ٹیبل سپون مکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹو ٹیبل سپون چلی ساوس یہ ڈال گیا جی اب ہم اس میں ون ٹیبل سپون سویا ساوس ڈال دیں گے چلیں جی اب ہم نے اس میں چمچ کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے اچھی طرح سے ہم نے ان سب چیزوں کو مکس کر لینا ہے جب تک پانی خوشنا ہو جائے تب تک ہم نے اس کو مکس کرتے رہنا ہے یہ دیکھیں جی اچھی طرح سے یہ سب چیزیں مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ون ٹی سپون ڈال لیں گے نمک ون ٹی سپون نمک کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کر لیں گے ون ٹی سپون چلی فلیکس یعنی کہ کوٹی ہوئی مرچیں دھڑا مرچیں اب ہم اس میں آدھی چمچ پیسی ہوئی کالی مرچیں ایڈ کر لیں گے اور ون ٹی سپون ہم اس میں ڈال لیں گے شگر یعنی کہ چینی کی یہ بڑی زبردستی چائنیز ڈیش ہوتی ہے چینی اور مرچیں مکس کر کے بہت زبردست ٹریسٹ آتا ہے یہ دیکھیں جی بہت مزیدار ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا فرائیڈ رائز بھی بہت زبردست بنے تھے اور یہ بھی ہم نے ساتھ جو بنایا چکن منچورین یہ بھی بہت مزیدار تھا امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی یہ ریسپی پسند آئے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں یہ اب ہم نے جو چکن فرائی کر کے رکھا تھا وہ اس میں ایڈ کر کے یہ دیکھیں جی ہمارا منچورین تقریباً تیار ہو رہا ہے پاس پانی بلکل ڈرائے ہو گیا جب اچھے سے یہ بلبلے بننا شروع ہو جائیں تو سمجھیں کہ پانی بلکل ڈرائے ہو گیا جی تو آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور نیو آنے والے ویورز جو ہے میرے چینل کو ضرور چینل کو سبسکرائب کر دیں جی تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کتنا زبردست لگ رہے کلر اس کا ہمیں چلیں جی اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ زبردست سے ہمارے فرائیڈ رائس چکن تک کا فرائیڈ رائس ہیں یہ ان میں ہم نے ایکس بھی فرائی کر کے ڈالے تھے اور یہ ہمارا زبردست چکن منچورین ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں